ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے انڈر پاسز میں ٹرک اور بس پھنسنا معمول بن کے آج 37 گھنٹوں میں انڈر پاسز میں حادثے کا یہ تیسرا واقعہ ہے وارس میر انڈر پاسز میں ٹرولر پھنسا جیل روڈ انڈر پاسز میں ٹرک پھنسا اور اب ہربنس پورا انڈر پاسز میں باراتیوں کی بس پھنس گئی حادثے میں نو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں محمر اشفاک ہما ساتھ موجود ہیں اشفاک کی تمام معاملات کب حل ہوں گے جی یہ ساری غلطی ڈرائیور و خضرات کی ہوتی ہے جو کہ بلکل بھی حالت کے لکھا ہوتا ہے کہ اتنی اس سے زیادہ انچائی والی جو گاڑی ہے وہ اس انڈر پاسز نیچے سے نہیں گزر تکتی لیکن وہ پھر بھی اپنا دھیان ادھر ادھر کیے گاڑی کو نیچے گزا دیتے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں اور اب حرکبنسپورہ میں براتیوں کی بس واپس جا رہی تھی فیصلہ بات کہ ڈرائیور نے انڈر پاس سے نیچے سے گزارنے کی کوشش کی تو کیونکہ بس کی رفتار زیادہ تھی اور زوردار انڈر پاس کے ساتھ لگنے سے نو افراد جو کہ براتی موجود تھے بس کے اندر وہ زخمی ہوئے اور اس دوران ڈرائیور وہاں سے افراد ہونے میں کامیاب ہو گیا جبکہ جو دیگر زخمی افراد تھے ان کو ریسکیوں نے طبعی امداد کے لیے مقامی حسابتال میں منتقل تو کر دیا ہے لیکن براتیوں کو شدیر مشکلات کا سامنا کر رہا پڑا اور بعض ایسے افراد تھے جنہوں نے نیچے لیٹ کر اپنی جان بچائی تو اس وقت وہاں پر حربنسپورہ پولیس اور جو دیگر امدادی ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں سارے واقعے کا جائزہ لیا جا رہا ہے پولیس حکام کی پولیس حکام سے ہماری جب بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ ساری کی ساری غلطی ڈریور کی ہوتی ہے اگر تھوڑا سا وہ تسلی کے ساتھ گاڑی کو چلا لے اور دیکھ لے لکھا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ حد انچائی جو ہے یہ گاڑی نیچے سے نہیں گزر سکتی تو یہ حادثات نہیں ہوں گے تو یہ آج صبح کا تیسرا واقعہ ہے اور اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ انڈر پاسیز کے نیچے آئل ٹینکر سمیتھ جو دیگر بڑے ٹولر ہیں وہ پسے ہوئے نظر آتے ہیں اور جس کی سب سے بڑے جو جمعیدار ہیں وہ ڈریور صدرات ہیں حادثات کی وجہ کیا ہے اس حوالے سے ہمیں محمد اشفاق آگاہ کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی اب موجود رہے گا